ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھیت خوب چانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم جانے لگے ہیں دنیا کے ایک چھوٹے سے مگر معیشت کے لحاظ سے ایک طاقتور ترین ملک کی سیر پر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے سمال کنٹری بیگ ہارٹ جس کی کرنسی دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ہے دولت کی فراوانی کے باوجود جہاں کے لوگوں میں سادگی اور اپنے کلچر سے محبت دیکھنے کو ملتی ہے چلیے جانتے ہیں اس ملک کے مزید دلچسپ حقائق کے بارے میں دیکھنے والے نئے لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کے لنک کو وٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں مزید بہتری اور رہنمائی کے لیے کمیٹس کے ذریعے اپنی رائے ہم کو بھیجا کریں قویت جس کا افیشل نیم سٹیٹ آف قویت ہے اور عربی میں دولت القویت کہا جاتا ہے اس جزیرہ نمہ ملک کا نام عربی لفظ قوت سے آیا ہے قوت اس امارت کو کہا جاتا ہے جہاں اسلحہ جمع کیا جاتا ہے اور ایک روایت کے مطابق قوت اس قلعے کو بھی کہا جاتا ہے جو پانی کے کنارے تعمیر کیا جائیں اس کا دارالحکومت قویت سٹی ہے اور ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر بھی قویت سٹی ہے خلیج عرب کے جنوب مغرب میں واقعہ اس جزیرہ نمہ ملک کا شمار دنیا کے نہائے چھوٹے ممالک میں ہوتا ہے اس کے آس پار تقریباً نو جزیرے پائے جاتے ہیں قویت کو ریاستی اور انتظامی امور کے پیش نظر چھ سوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں اس کے شمال میں عراق، جنوب میں سعودی عرب اور شمال مغرب میں خلیج فارس واقعہ ہے قویت کے دستور کے مطابق یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے البتہ سرکاری دستعویزات میں انگریزی زبان کو بھی دوسری زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے قویت میں پینے کا پانی نہ ہونے کے برابر ہے اور یہاں سمندر کے پانی کو ٹریٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے ملک کا نظام حکومت آئینی بادشاہت ہے 1962 کے آئین کے مطابق ملک میں شیخ مبارک السالم السبا کی آل کی بادشاہت ہوگی ملک کے امیر کے پاس سپریم اتھارٹی ہے امور اقتدار میں وزیراعظم ان کا معاون ہوتا ہے پارلیمنٹ کی تنصیخ، آئین کے بعض حصوں کو ترمیم کرنا یا انہیں معتل کرنا وزیراعظم کا تقرر اور ان کی برطرفی کا بھی ان اکتیار حاصل ہے ملک کے مجودہ بادشاہ شیخ سبا ال احمد الجابر السبا ہے یہ ازاد قویت کے پندر میں امیر ہیں اور شیخ نواف ال احمد الجابر السبا ولی اہد ہیں اور ملک کے مجودہ وزیراعظم جابر مبارک السبا ہے قویت کا جھنڈا سترہ سو باون سے اٹھارہ سو نڈیویں تک صرف سرخ رنگ کا تھا انیسویں صدی میں ملک ترکوں کے قبضے میں گیا تو چاند ستارہ اور قویت لکھا گیا انیسو نو سے انیسو پندرہ تک ٹرکش فلیگ پر قویت چھوٹا کر دیا گیا برطانیہ کے زیرے نگرانی جانے کے بعد صرف قویت رہ گیا انیسو چھپن سے انیسو اکسٹھ تک سرخ رنگ پر قویت اور ایک سائٹ پر کلمہ لکھا گیا برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کرنے کے بعد موجودہ چار رنگوں والا فلیگ اپنایا گیا سبز رنگ، زمین، سفید، آمال، سرخ، تلوار، سیاہ رنگ جنگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے قویت نے انیسو اکسٹھ میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی ہر سال یوم ازادی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور پورے قویت میں ہر طرف اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے قویتی کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں شیر ہولڈر ہیں جن میں مرسیڈیز، فورڈ، ہونڈا، کیو ایٹ، بریٹش پٹرولیوم وغیرہ ہیں قویت تیل کی دریافت سے پہلے کشتی رانی کی سنت کے لیے بہت مشہور تھا قویتی کشتیوں کی اس وقت بڑی مانگ رہتی تھی دوسرے خلیجی ملک والوں کی طرح قویتی بھی سمندر کے پیٹ سے موتی چنتے تھے موتیوں کے بپاری تواشین کے نام سے جانے جاتے تھے جو اس وقت ان کی معاشیت کی بنیاد تھی محترم ناظرین قویت ایسا ملک ہے جہاں قویتی کم ہیں اور غیر ملکی زیادہ ملک میں صرف تیس شارعہ چار فیصد قویتی ہیں ستائیس شارعہ چار فیصد مصری، سوری، اردنی چالیس شارعہ تین فیصد پاکستانی، انڈین، فلپینی اور بنگالی ایک فیصد افریقی اور زیرو شارعہ نو فیصد یورپین اور امریکی نسل کے لوگ آباد ہیں قویت کی ہر دل عزیز شخصیت مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل گرینڈ مازک آف قویت کے امام مشارعی رشید الافاسی ہیں دو ہزار آٹھ میں انہیں عرب کی خوبصورت ترین آواز کا آسکر وار دیا گیا اور دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے قرآن میں پہلے نمبر پر ہیں پوری دنیا کو اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کریم سنا کر سینہ تھنڈا کرنے والے اللہ قیامت کے روز آپ کا سینہ ہوزے کوسر سے تھنڈا کریں کوئیت کا سرکاری مذہب اسلام ہے جو یہاں کی اکثریت کا دین ہے ملک کی پچاسی فیصد آبادی مسلمان ہیں ملک میں دس فیصد کے قریب عیسائی بھی آباد ہیں آئین کی روح سے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل آزادی حاصل ہے کوئیت کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں فور جی پلس انٹرنیٹ دستیاب ہے یعنی انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے کوئیتیوں کی اپنی خاص تہذیب ہیں طرز زندگی میں عربی اور اسلامی ثقافت کی چھاپ نمائیا ہے دیوانیاں کوئیت کی قدیم روایتی ثقافت کا ایک نمونہ ہے کوئیت یونیورسٹی ملک کی واحد یونیورسٹی ہے جو 1966 میں قائم کی گئی دی نیشنل لائبریری آف کوئیت میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد نادر قدق موجود ہیں کوئیت کا کر رقبہ سترہ ہزار کلومیٹر یعنی 6880 مربع میل ہے جو دنیا میں 158 نمبر پر شمار ہوتا ہے اس کی سب سے لمبی زمینی سرحد عراق کے ساتھ 254 کلومیٹر لگتی ہے 499 کلومیٹر ساحل سمندر لگتا ہے طویل ساحل سمندر ہونے کی وجہ سے اکتوبر، نومبر اور اپرل میں تفانی بارشوں کا خطرہ رہتا ہے جیسے حالیہ دنوں میں شدید بارشیں دیکھنے کو ملی ہیں ملک کا صرف 8.5 فیصر رقبہ قابل کاشت ہیں کوئیتی حکومت فصلیں کاشت کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کرتی ہے بلکہ امداد اور کرز بھی دیتی ہے ملک کی سب سے انچی بلڈنگ الہمرا فردوس ٹاور کیے جس کی ہائٹ 414 میٹر یعنی 1358 فیٹ ہے جو دنیا کی 23 اونچی ترین بلڈنگ ہے کوئیت کا مشہور ترین کھیل فٹبال ہے اس کے علاوہ کیمر ریسنگ بھی پسند دیدہ ترین کھیل ہے ملک کی امیر ترین شخصیات قطیبہ الگینم اور باسم الگینم ہیں دونوں برابر ایک شریعہ چار ارب ڈالر اور ایک شریعہ چار ارب ڈالر کی دولت کے مالک ہیں کوئیت دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک ہے جس کا سلانہ جی ڈی پی 303 ارب ڈالر ہے اور یہاں فیکس آمدنی 69,670 ڈالر یعنی پاکستانی 93,35,646 روپے اور انڈین 50,1,190 روپوں کے برابر بنتے ہیں تیل ان کی مضبوط معیشت کی بنیاد ہے فروری 1938 میں پہلی بار برکان کی ریتلی زمین میں دریافت کیا گیا یہ دنیا کا دوسرا بڑا کتہ ہے جہاں زیر زمین تیل کی وافر مقدار موجود ہیں قویت کے تیل کی پیداواری صلاحیت شومیاں 2.707 ملین بیرل ہیں عالمی سطح پر اس کے پاس 7.6 فیصد یعنی 101.5 ملین بیرل تیل کے زخائر ہیں اس لحاظ سے یہ دنیا کا پانچوہ ملک ہے پیٹرول کے لعوہ گیس، منڈ، فٹلائزر معیشت میں گلیدی گردار ادا کرتی ہیں قویت 55 شرعہ 17 ارب ڈالر کا آئل اور فٹلائزر ایکسپورٹ کرتا ہے اور 29 شرعہ 53 ارب ڈالر کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے اور ہیومن ڈویلمنٹ انڈیکس کے حوالے سے 56 نمبر پر شمار ہوتا ہے قویت دنیا میں جھینگے کا سب سے بڑا خرید آرہ ہے یقیناً آپ یہ جانا پسند کریں گے قویتی شادیاں کس طرح کرتے ہیں مغربی تہذیب کے اثر سے تبدیلی کی عام لہر چلی ہے مگر اس کے باوجود قویتیوں میں کومی لباس اور اسلامی اکتار کی پاسداری دیکھنے کو ملتی ہے قویتی صدیوں سے اپنی روایات کو نہیں بھولے شادیاں خوب احتمام سے کی جاتی ہیں مہمانوں کے لیے مارکیاں بک کی جاتی ہیں شادی میں دوستوں اور رشتہ داروں کو انوائیڈ کیا جاتا ہے دلہا اپنے روایتی لباس میں ملبوس ہوتا ہے ہاتھوں میں گھڑی، جیب میں پین اور خوشبو کا استعمال ہر قویتی کرتا ہے مردوں کا لباس تشتاشو ہو اور غوترہ ہے اور عورتیں عموماً سیاہ عبایا پہنتی ہیں بارات شادی حال کی طرف نکلتی ہیں راستے میں قویتی، روایتی، رکس اور خوشی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں مہمانوں کے استقبال ماتھا چوم کر یا ناک سے ناک ملا کر کیا جاتا ہے شادی حال خشبو سے مہکتا ہے کہوہ اور خجوریں پیش کی جاتی ہیں بچے بڑے ہاتھ میں تلواریں یا خنجل لیے دف کی دھن میں دروائیتی عرب رکس کرتے نظر آتے ہیں مہمانوں کی زیافت کے لیے روایتی کھانے بنائی جاتے ہیں بڑے بڑے برتنوں میں مہمانوں کو اونٹ، مچھلی کی گئیں ڈشش پیش کی جاتی ہیں اس کے علاوہ پلیٹر، شہد، خجوریں اور دور جدید کے لوازمات پیش کیا جاتے ہیں اور ساتھ ہی چائے، کافی، کہوہ پیش کیا جاتا ہے اور شادی کے تمام اخراجات کوئیتی دلہا کے ذمہ ہوتے ہیں کوئیت میں ایک سے زائد شادیاں کرنا معمول کی بات ہے ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے، سہیلیاں ایک ہی مرد کی دلہن منتی ہیں اور محبت سے زندگی بسر کرتی ہیں ملک کا قومی پرندہ فالکن ہے ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام وجود ہے کوئیت میں تین ائر لائنز اور اکتیس ایرو پلین ریجسٹرڈ ہیں جن میں کوئیت ائر ویس ملک کی سب سے بڑی ائر لائن ہے ملک میں سلانہ تیس لاکھ کے قریب لوگ بائی ائر سفر کرتے ہیں ملک میں سات ائر پورٹ ہیں جن میں صرف چار پر رنوے کی سہولت مجود ہیں ملک میں ریلوے کا نظام نہیں ہے ملک میں سات ہزار کلومیٹر کے قریب سڑکوں کا جال بچا ہوا ہے ملک میں کشتی رانی عام ہے دو ہزار سترہ کے ایک اندازے کے مطابق ملک کی کل عبادی چالیس لاکھ باون ہزار پانچ سو چراسی افراد پر مشتمل ہیں کوئیت دنیا میں عبادی کے حساب سے ایک سو اٹھائیسویں نمبر پر شمار ہوتا ہے اس کے فی کلومیٹر پر دو سو افراد آباد ہیں جو دنیا میں اک سٹھویں نمبر پر شمار ہوتا ہے ملک میں عورتوں کی تداد کم ہے اور یہاں کی عوص عمر اٹھتر شریعہ تین سال ہے انیس سو ساٹھ سے سٹیٹ آف کوئیت کی سرکاری کرنسی کوئیتی دینار ہے کوئیتی دینار آج کی دنیا میں ذرہ موادلہ کے سب سے مہنگی شرعہ رکھتا ہے ایک کوئیتی دینار تقریباً تین شریعہ چھالیس امریکن ڈالر کے برابر ہوتا ہے مجودہ ایک کوئیتی دینار پاکستانی چار سو تالیس روپوں اور انڈین دو سو پینتیس روپوں کے برابر ہے کوئیت صحت پر اپنے جی ڈی پی کا تین فیصد خرچ کرتا ہے اور ملک میں ایک ہزار مریضوں کے لیے دو شریعہ اکسٹھ ڈاکٹر اور دو بیڈ مجود ہیں ملک کا لٹریسی ریٹ پشانویں شریعہ سات فیصد ہیں اگر ملک کی تاریخ پر نظر دڑائی جائے تو کوئیت کا نام پہلی بار سکندر آزم کے زمانے میں استعمال میں آیا اس نے جزیرہ افلیکہ کو بسایا اور اس کا نام ایکا روس رکھ دیا ظہور اسلام سے یہ خطہ منور ہوا اور آج تک قائم ہے سترمی صدی اور اس سے پہلے یہ خطہ کرین کے نام سے جانا جاتا تھا جس کے مانی، ٹیلا اور انچی زمین کے آتے ہیں جدید کوئیت کی تاریخ سترمی صدی کے اواخر اور اٹھارمی صدی کے آغاز سے شروع ہوتی ہے بنو خالد کا قبیلہ سرزمین حجاز سے تلق رکھتا تھا آل سباک کا تلق اسی قبیلے سے تھا اسی اہد میں یہ شہر پھولا پھلا اور دنیا والوں کی توجہ کا مرکز بن گیا آل سباک کے خاندان نے اس کی تعمیر و ترقی میں بڑی قربانیاں دیں لوگوں نے ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سترہ سو باون میں سبا بن جابر کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ان کو اپنا حاکم تسلیم کیا انہوں نے شہر کی داغ بیل ڈالی اور شہر کے اطراف قلعہ کی تعمیر سترہ سو ساٹھ میں پایا تکمیل کو پہنچی قدیم زمانے سے ہی قویت ایک اہم تجارتی مرکز مانا جاتا تھا اور اس کی بندرگاہیں بین القوامی تجارت اور لین دین کے سلسلے میں اہم رول ادا کرتی تھی جدید قویت کی تمیر کے بعد اس پر ترک اسمانیوں کی نظر تھی انیسیویں صدی میں ترکوں نے اس پر قبضہ کیا 23 جنوری 1899 میں شیخ مبارک نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا مقصد ترکوں کے چنگل سے قویت کو نکالنا تھا اس کے بعد 1913 میں انگلو اسمان سمجھوتے پر دستخط کے بعد حکومت برطانیہ اور اسمانی حکومت نے امیر قویت شیخ مبارک اچ سبا کو خودمختار قویت سٹی کے حکمران کے طور پر نامزد کیا شیخ مبارک اچ سبا کے دور میں قویت میں تلیمی بیداری پیدا ہوئی 1915 میں جب شیخ مبارک رہلت فرما گئے تو ان کے بڑے بیٹے شیخ جابرال مبارک اچ سبا ان کے جانشین بن گئے ان کی مدت حکومت صرف دو سال تھی 1937 کو شیخ احمد جابرال سبا کے عہد میں قویت میں پہلی بار تیل دریافت ہوا شیخ عبداللہ السالم السبا کی کوششوں سے قویت میں 1961 میں آزادی کا پرچم لہر آیا مجودہ قویت تیزی سے دنیا میں اپنا بلند مقام بنا رہا ہے کوئیت ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے اور انڈیا سے دھائی گھنٹے پیچھے ملک میں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے یعنی دائیں طرف گاڑییں چلتی ہیں سٹیرنگ لیف سائیڈ پر ہوتا ہے ملک میں موبائل یوزر کی تداد باون لاکھ سے زائد ہے اس ملکی انٹرنیٹ ڈومینڈ کے ڈبلیو ہے اور ملک کا کالنگ کورڈ پلس نو سو پینسٹھ ہے ہوتلنگ رینٹ اور کھانوں کے مطلق قدیم زمانے سے سمندری غزائیں کوئیتیوں کے غزائی نظام کی بنیاد رہی ہیں اس کے ساتھ بکری اونٹ کا گوش بھی انہیں بہت مرغوب ہیں جس سے مختلف قسم کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں بعد کے زمانے میں یورپ اور پاکستان کے ساتھ تجارتی تلقات سے بعض مسالہ دار غزائیں بھی ان کی ڈشوں میں شامل ہوگی مقبوس، جریش، حریص، تشریبہ، قبوت وغیرہ یہاں کی مرغوب و معروب ڈشیں ہیں ملک میں ہر طرف ہوتلز، ریسٹوران ہیں جہاں حلال فوڈ ملتا ہے رہائش تھوڑی سی مہنگی ہیں اگر تھوڑے فاصلے پر لیں تو کم پرائز پر بھی مل جاتی ہیں کوئیت میں جانے کے لیے آپ کے پاسپورٹ پر ویزا کی سٹیمپ ہونی چاہیے آپ اگر ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو کوئیتی کمپنی یا وہاں کا رہائشی آپ کو سپانسر کرے تو جا سکتے ہیں اور یورپی شہری ای ویزا کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو